بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ آج ہم بنا رہے ہیں گھر والے چاولوں کی کھچری جو بہت لزیز مزیدار آسان ہے جس کے لئے میں نے یہ چیزیں لی چاول ہے ہمارے پاس یہ دو گلاس ہے اور آدھا گلاس ڈال کا ہے یہ ملا کے ون کیجی ہوگی دونوں چیزیں پوری ون کیجی ہیں اس کے بعد یہ ون کیجی میں نے گھوڑ لی ہے بلکل برابر کا میں نے گھوڑ ڈالا ہے دیسی گھوڑ ہے اچھے والا گھوڑ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اگر نیچ سے گھوڑ ہوگا تو بہت اچھے چاول بنے گی اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ میں نے ہسپے سرورت میوہ جاک لی ہے میوہ ہے میوہ ہے بادام میں نے چھیل لی ہے گرم پانی میں ڈال کے اور یہ گری ہے اور یہ چار بڑی علاچیں ون ٹیبل سپون اس میں یوگرٹ دہی کا ہے ٹھیک ہے اب ہم بناتے ہیں اگر کو ایک دفعہ میں نے پانی میں ڈال کے دھولیا اچھی طرح چولے پہ میں نے رکھ دیا اسے اب ایک گلاس اس میں پانی کا ایڈ کاری چاشنی کے لیے ہلکا سا چولہ اس کے نیچے جلا دیتے ہیں تانکہ اس کی چاش بن جائے اچھی طرح دوسرے چولے پہ میں نے دال وائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے میں نے ویٹ نہیں لگائی اگر ٹائم نہیں تو آپ اسے دس سے پندرہ منٹ تک ویٹ بھی لگا سکتے ہیں دال ہماری بہت اچھے سے گھلی ہونا چاہیے یہ ہم نے کھلا پانی اس میں ڈالنا ہے تھوڑے پانی میں ہم نے اسے نہیں چولے پہ رکھنا اور درمیانے ایک بوائل آنے کے بعد درمیانی آنچ میں اس پہ کار دوں یہ دیکھیں درمیانی میں نے اس پہ آنچ رکھی ہوئی ہے اس کی آنچ تیز نہیں رکھنی نہیں تو یہ بوائل آکے ساری چاش باہر گر جائے گی چولہ بھر جائے گا بلکہ بالکل آہستہ آنچ اس کی رکھیں اور ایسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈیں چینج کرتے رہیں تاکہ یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اب دوسرے چولے پہ یہ ہماری دال پہ پاک رہے ہیں تقریبا ہمیں آہستہ سی آنچ پہ بیس سے پچیس منٹ لگی ہیں اسے چاشنی گھڑ کو بناتے ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکہ یہ تیار ہو چکا ہے تیگل گیا ہے میش ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں دال بھی ہماری بلکل گھل چکی ہے یہ بہت اچھے سے گھل چکی ہے یہ دیکھیں میش کرتے ہیں ہم دانہ میش ہو رہا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں ایسی ہونی چاہیے ہماری دال میں دونوں کام ہمارے ہو چکی ہے اب ہم تڑکا لگاتے ہیں تقریبا میں اس میں چھوٹا ایک کپ بھر کے گئی کا ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اویل بھی یوز کر سکتے ہیں آنچ ہماری درمیانی ہے یہ ہم نے ڈال دیا چار علاچیاں بیچ میں اب انہیں ہم گرم ہونے دیں گے کڑکڑائیں گے تھوڑا سا گی میں تاں کہ علاچی کا فلیور آ جائے گی لائٹ سی آنچ پہ میں نے لائچیوں کو گی میں اچھی طرح سے کڑکڑا لیا ہے اب ہم اس میں یہ جو چاشنی بنی لیا ہے یہ ڈالیں گے بلکل آہستہ سی آنچ ہے یہ ہم نے چھان لیا ہے چاشنی بلکل نیچے والا پورشن ہم نے ہی ڈالیں گے کیونکہ اکثر اس میں ریت وغیرہ مٹی وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا پورشن ہم نے نیچے والا رکھ لیا ہے یہ ساری چاشنی ہم نے اس تیل میں ڈال لیا ہے یہ سارے میواجات ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ ایک چمچ دہی کا اس میں ایڈ کر یہ اب ہم یہ سٹیپ ہمارا پورا ہو گیا ہے یہ ہم ایک طرف کر دیں گے اس کا چولہ ہم باند کر دیں گے دوسری طرح کو وائل کرنے کے لیے یہ دیج کا میں نے لیا یہ کافی سائز میں بڑا ہے اب ہم اس میں کھلا پانی ڈالیں گے تقریباً اس میں میں نے دو سے ڈھائی لیٹر پانی بھر کے ڈال لائیں کیونکہ کھولے پانی میں چاول بہت اچھے سے وائل ہوتی ہیں اس کا تیز میں نے چولہ کر دی ہے تاکہ پانی ہمارا تھوڑا گرم ہو چاول چاولوں کو ہم نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگویا ہے دو گھنٹے پہلے ہم نے دال بھی گوئی تھی یہ جتنے اچھے بھگویا ہوگی ہے ہم نے اس چیز کا حیال دکھتا ہے کہ ہمارے پانی کو وائل نہ آئے کیونکہ وائل آنے سے چاول ہم نے اس میں ڈال دی ہے پانی ہم آنچ ہم اس میں بہت زیادہ تیز نہیں رہا کرے درمیانی آنچ رکھیں گے تاکہ ہمارے چاول آہستہ سے کھل 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 10 منٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں نے بہت آنچ تیز نہیں کی دیکھیں ہمارے چاول کتے اچھے سے وائل ہو گیا ہم نے زیادہ اس میں چمچ ہلائے ہیں اب بلکل یہ ٹھیک میں نے وائل کی ہے اس کے کوئی کرنی کچھی نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے پانی کافی کھولا ڈالا ہو ہے اگر ہم بہت تیز آنچ پہ چاول بلکل کرتے تو چاول کی اوپر والی سطح بہت جلدی سی اوبل جاتی پک جاتی اور اندر سے یہ کچھے رہ جاتی ٹوکری میں ہم نے چاول اچھی طرح نتار لیے اسے اسے ہی لاکے ہم اس کا پانی بلکل اب یہ ہم کڑا ہی اوپر رکھ رہے ہیں چولے پہ اب اس میں ہم نے چاول گرم گرم چاول اس میں ڈال دی ہے بلکل اچھے سے نہیں چوڑ کیے تھنڈا پانی ہم نے اس پہ نہیں ایڈ کیا چاولوں میں درمیانی سے ہم نے آنچ رکھی ہوئی ہے اچھے سے ایک دفعہ ہم اسے ہلا دیں گے چاولوں کو چاولوں کو میں نے اچھے سے ہلا دی ہے اب درمیانی آنچ پہ میں اوپر رکھ رہی ہوں اوپر پلیٹ دے کے جب تک یہ ہماری چاش نہیں اس میں ڈرائے ہو جائے درمیانی سی آنچ ہے ہماری دیکھیں ذرا اس میں جو چاش ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اب بلکل اینڈ پہ میں اس میں ڈال کر رہی ہوں پانچ منٹ لگے ہیں تقریبا ہمارا پانی اس میں ڈرائے ہوتے ہوئے چاش ڈرائے ہوتے ہوئے پانچ منٹ لگے ہیں اینڈ پہ ہم نے اس میں ڈال ڈالی اور اچھے سے ہلا دیا ہم بار بار اس میں نہیں ہلائیں گے صرف ایک دفعہ ڈال ڈال کے اسے ہلا دی اکثر لوگ اس میں سونک بھی ڈالتے ہیں اگر آپ سونک کو لائک کرتے ہیں تو جب ہم نے میوہ جات اس میں ڈال ہے نٹس وغیرہ دوسرے چولے پہ میں نے تیز آنچ پہ تباہ اوپر رکھ دیا ہے تباہ دیکھیں باپ چھوڑ ہے تیز آنچ ہے اس کی گھرم ہو چکا ہے اب یہ جو چاول ہیں ہم تباہ پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے یہ چاول بنے ہیں ہم اس میں گھیل یا اویل جو بھی یوز کر رہی ہیں ذرا اس میں کھلے طریقے سے کریں گے کمی نہیں کریں گے تیل کی کیونکہ یہ جو اس میں چنے کی ڈال ڈال لیا تو اسے گھیل کی کافی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو یہ روکھیں چاول بنے گے آپ کے ٹیسٹ نہیں آئے گا اب ہم اس پہ پلیٹ دے رہے ہیں میں نے اس پہ روان نہیں لگایا کیونکہ ہمارے چاول بہت اچھے بنے ہیں کراہی اوپر کرنے کے بعد جب تک اس میں کراہی میں بھاگ بنے گی تقریباً ایک سے دو منٹ میں یہ نکلنے لگ جائے گی تو پھر ہم دم کا چولہ کر دیں گے آہستہ ابھی ہمارا چولہ تیز ہے یہ دیکھیں بلکل تیز آنچ ہے چاولوں میں ذرا بہا بان رہی ہے چاولوں میں بہت اچھے سے بہا بان چکی ہے اب میں اس کا تقریباً اسے ایک منٹ لگا ہے بہا بنتے ہوئے کیونکہ توادو ہمارا پہلے سے کافی گرم تھا اب میں دم کا چولہ کر رہی ہوں آہستہ تقریباً ہم اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے دم دیں گے بہت آہستہ آنچ پہ دم دیا ہوئے ہمیں 25 سے 30 منٹ ہو چکی ہیں 30 منٹ بعد میں نے چولہ بان کر دیا اور پھر 5 منٹ تک میں نے اسے نہیں ہلایا اب ہم ڈکن ہٹا آ رہے ہیں پلیٹ اس کی بس پیلا چاول ہمارے بہت اچھے سے بان چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور سمیل بھی ان کی خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے اچھے سے ہلا کے پھر میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں چاول بھی تو ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دال بہت اچھی ہے یہ پھر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ذرا بھی اکڑی نہیں ہے نہیں تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چاولوں میں دال ڈالیں تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں گلتی آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ فیر